ہمارے بچے فیزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہے نا اب جوانوں کو تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز گیاجٹس پر منتقل کر دی ہے پارکس میں نہیں جاتے ہیں لائف زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل اس طرح سے نہیں رہی ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھ اس میں دو تین چیزیں ایڈ کر رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہات میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے مادی خواہشات کو مادی چیزوں کے حصول کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا محبت انویزیبل ہے کیئر انویزیبل ہے مگر موبائل یہ ویزیبل ہے میں بچے کو سینے سے چمٹاتا ہوں پیار کرتا ہوں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں وہ فیلنگ ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے اب ہم نے کے جانا کہ محبت جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ میں اسے چیزیں کیا لے کے دیتا ہوں بیگم نے کی سوچا میں اسے کیا لے کے دیتا ہوں دوستوں نے سوچا میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں اب یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہی پیمانہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کماؤں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا پیار اپنا محبت شو کر سکھوں ایک تو یہ دوسری زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے مجھے ان سے رشتوں سے دور ہونا پڑے گا رشتوں سے دور ہونا پڑے گا مجھے انہوں کی ایسا گیجٹ ایکٹیویٹی دینی ہوگی جو میرا متبادل ہو اب میرا متبادل تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن موبائل ٹی وی سکرینجز کیں بار بار بات کر رہے ہیں مزے کی بات ہے بائدہ میں سائکولوجیز بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ یہ سائکولوجیز کہتے ہیں کہ ٹی وی is the third parent right now اور وہ بچہ third parent سے زیادہ سیکھتا ہے جسنا وہ سکول میں سیکھتا ہے جتنا والدین سے سیکھتا ہے وہ third parent زیادہ سکھا رہا ہے اور third parent جو سکھا رہا ہے وہ گار بیج ہے اب کیا کر رہا ہوں کہ مجھے یا میرے سے مراد ہے تمام والدین ہم اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بچے کو ٹی وی کے آگے بٹھاتے ہیں اب بتائیں دو سال کے بچے کو سکول کیوں گلتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دو سال کے بچے ٹوڈلر کے نام سے سکول کیوں جا رہا ہے چار سال کا بچہ سکول کیوں جا رہا ہے نماز کب فرض ہوتی ہے سات سال کی عمبر میں پھر سختی کب ہوتی ہے دس سال کی عمبر میں چھیک ہے بچے کب سکول جاتا ہے اوہ تین سال کی عمبر میں بچے بھی سختی کب ہوتی ہے تب ہی سے کیرو ہو جاتی ہے میرے خیال سے جتنے میرے ویورز ہیں بچے بولنا بھی نہیں شروع کرتا تو جتنے میرے ویورز ہیں جتنے اس کے بیٹھے میں سب سکس سوال پوشتے انکلوڈنگ آپ دونوں ماہوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول نہ جانے پر ہومورک نہ کرنے پر ڈانٹا ہے نہیں میری تو بچے بڑی چھوٹی ہے جب ہیں جن کے بچے کو ڈانٹا آپ لوگوں نے آپ نے مارا بھی ہوگا کبھی فینٹی بھی لگائی ہوگی ڈانٹا بھی ہوگا جن کے بچے بڑے ہیں کتنے بچوں نے نماز نہ پڑھنے پر مارا اور ڈانٹا ہے ویلیوز کی یہ بات کرتے ہیں دینا تو آپ نے ہے آپ نے جو بچے کو تین سال کی عمبر میں سکول بھیج ہے آپ نے اسے بردر اٹھایا کہ چار گھنٹے کے سکول میں رہے گا میری جان چھوٹ جائے گی مانے کا ارے چھوٹیاں ہوتی ہیں ہاں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ کیوں چھوٹیاں ہو گئی ونٹرز کی آپ کو یاد ہوگا جب دوبارہ سے چھوٹیاں ناؤس کی گئی سکول کی جانب سے سوگ منایا گیا چار پانچ لوگوں سے ملی رہو نے کہا یار کیوں چھوٹیاں ہو گئی ان کو سوگ منایا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اچھا اب مطلب ہے کہ یہ دکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے ساتھ جو ہے جب آپ تائم ہی دے رہے ہیں ان تائم ہی دے رہی تھے دیکھیں اگر آپ بچے کو پیسے دیں گے بچے بڑھاپے میں آپ کو بھی پیسے دیں گے آپ تائم دیں گے تو وہ تائم دیں گے یہ گیو ونٹیک ہے میرا بچہ میں کتوں کہ میرے پاس تائم نہیں ہے دکٹر کے پاس جانے ڈرائیور طرح بیٹے کو دکٹر کے پاس دکھا لاؤ جا کے اس کا علاج تو ہو جائے گا اب میری بارگے میں بودھا ہو گئے ہوں اب بیٹا کمارہ ہے اس نے سیکھا ہے کہ بیمار ہوگا تو کیا کرنا میتھڑ یہی ہے وہ ڈرائیور سے کہے گا ڈرائیور اب بچے کو دکٹر کے پاس لے گا جا کے آپ کیر دیں گے تو کیر لیں گے تائم دیں گے تو تائم لیں گے فیملی تائم ہمارا بلکل ختم ہو چکا ہے چار آدمی ہیں ہمارے گھر میں اور تین تیلی ہیں ہمارے گھر میں چار آدمی ہیں اور پانچ موبائل ہیں ہمارے گھر میں اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد میں انہیں دوں گا یا میں آپ کو دوں گا انہیں دوں گا فیملی کو بچوں کو ٹائم دوں گا کتھے کھانا کتنے دھر ہیں ایسے ابھی بھی جو مکمل کھانا ہی کتھے بٹھ کے کھا دیتے ہیں تائمیگ زلدہ رہتے ہیں وہ فون پہ لگا ہویا ہے ساتھ لیپ ٹاپ پہ لگا ہویا ہے ساتھ وہ کھانا چل رہا ہے ہمیں اس کے اصول مرتب کرنے ہوں گے موبائل فون کے باقیدہ رولز بنانے چاہیے ہمیں کہ اگر میں گھر میں آنگوں تک کتنی دیر موبائل استعمال ہوگا میں گھر میں موجود تو بچے موبائل استعمال کریں گے سارے مسائل کی وجہ ایک موبائل آپ کو لگتا ہے کہ ہے سارے مسائل کی وجہ نہیں ہے بہت سارے میجوریت یہ میجور ریزن